نمسکار دوستو میرا نام کلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیمہ الیکٹریکل دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ بلیڈ والا فرہاٹا فین ہے تو آج ہم اس کو ریپیر کر کے دکھائیں گے تو اس کے اندر کمیک کیا ہے تو دوستو آئیے میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں جیسے کہ دیکھ رہے میں نے بٹن دبا دیا ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آواز آ رہی ہے اور یہ جام چل رہا ہے تو اس کو ہم ریپیر کر کے دکھائیں گے دوستو تو آئیے دوستو اس کے کھولتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم آگے کا جال ہٹا لیں گے جال میں کوئی پیچ نہیں ہوتے لوگ لگا رہا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہے میں لوگ دبا رہا ہوں اور یہ کھول گیا اور پھر اس کی ہم پنکھڑے کھول دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھول چکا ہے اب ہم اس کا پیچھے کا حصہ کھولیں گے جو ہم نے پنکھڑے اور جال اس لئے سے کھولا کی ہمیں ریپیرنگ کرنے میں آسانی رہے تو میں پیچھے کا اس کا کور کھولنے جا رہا ہوں موٹر کا دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے جو اس کا ڈھکن کھولیا ہے اب ہمیں اس کی ساری وائرنگ ہٹا دینی یہ پنکھا کیونکہ چل رہا ہے موٹر میں ہمارے کوئی دکت نہیں ہے تو اس کی وائرنگ ہم ہٹا لیں گے موٹر ہمیں چیک کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے خاص کیونکہ ہماری موٹر جو بلکل اوکے ہے ہماری بیری میں پروبلم ہے اور شیٹ میں پروبلم ہے تو اس کو ہم ریپیر کریں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سارے وائر وغیرہ ہٹا دیے ہیں اب ہمیں اسے کھولنا ہے اس میں چار پیچھ ہوتے ہیں لیکن اس میں تین ہی لگے ہمیں یہ جو تین نٹ ہے اس کو کھولنے پڑیں گے تو میں اس کو کھول لے رہا ہوں دوستو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیچھ ہٹا دیے ہیں اب مجھے ہی کور ہٹانا ہے پیچھے کا تو کور جیسے ہی میں ہٹا رہا ہوں تو میرا یہ بلکل ہاتھ میں آ چکا ہے تو اس کا ہاتھ میں آنے کا قرآن کیا ہے دوستو آئیے میں اس کے پوری شاپٹ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو شاپٹ جو ہے دوستو آگے سے جو روٹر ہے ہمارا آگے سے ٹھوک کر کے نکالنا ہوگا تو یہ ہمارا بھار آ جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہو آپ جو ہے یہ ہماری جو شاپٹ کٹے ہوئی شاپٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہ بلکل بہت زیادہ فری ہے یہ دیکھیں کتنا ہلا رہا ہوں میں اور بلکل یوں ہی ہل جا رہا ہے تو یہ شاپٹ دوستو ہمیں یہ ٹین کرنا نہیں پڑے گی خرادی کے پاس جانا پڑے گا اس میں ویلڈنگ کر کے اس کی دوبارہ سے صفائی ہوگا اور یہ بیرنگ سائز کا پورا ہمیں بھرانا پڑے گا اور پیچھے والا ہم بیرنگ بھی چینج کر دیں گے تو ہمارا بلکل اوکے ہو جائے گا یہ تو چلیے دوستو میں اس کا کھراد کا کام کرا کے آپ کو ڈریکٹ دیکھاتا ہوں اس کو تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں میں جو یہ ٹین کا کام کرا کے لے آیا ہوں میں اس آپ کو دکھا نہیں پایا جو جہاں پر میں گیا تھا تو اس نے مجھے تھوڑی سمیں دیا اور میں وہاں پر اس ہمیں موجود نہیں تھا ورنہ میں اس کو آپ کو دکھاتا بھی کس طریقے سے یہ ٹرن ہوتا ہے تو دوستو یہ ٹرن والا کام کسی اور دن دکھا دوں گا آپ کو تو چلیے دوستو آپ اس کے میں فٹنک کرتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بیرنگ میں نے ٹھوک لیا ہے تو یہ ہمارا اچھی طریقے سے ٹھوک گیا دوسرا کام کیا ہے یہ کور جو دیکھ رہے ہو آپ اس کے اندر ہمیں ڈال دینا ہے اس کے اندر بھی ٹھوک لینا ہے تو اس کے اندر دیکھیں دوستو یہ جا چکا ہے تو دوستو یہ والا بیرنگ ہمیں ٹھوکنا ہے اس کے آگے بھی اس بیرنگ کا نمبر دوستو 6002 نمبر ہے تو اس کو ٹھوکنے کے طریقے ہم پائپ لیں گے اور یہ پائپ سے بیرنگ کو ہم اندر ٹھوک دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا ٹھوک ٹھوکا ہے اچھی طریقے سے تو آئیے میں اس کے اندر فٹ کر دیتا ہوں فٹنگ کے لئے کیا ہے دوستو اس کو ہمارا کو سیدھا ڈالنا ہے پیچھے سے جو وائر نکال لینی ہے ہمیں یہ دیکھیں اس طریقے سے وائر جو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور اس کی چار چھت دیکھ رہے ہیں اندر چار نٹکا اس آپ کتاب ہے ہم اس کے اندر جو سیدھا ایک دم ٹھوک کے جہاں پر رہے گا وہاں پر رکھ کے اس کو ٹھوکیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا اچھی طریقے سے اندر جا چکا ہے تو ہمیں اس میں پینچ کس لینے ہوں گے تو دوستو یہ میں نے پینچ کس دی ہیں ہلکے ہلکے اب اس کو ہلکا سا ٹھوک کر کے اس کو بٹھا کر کے ہمیں اچھی طریقے سے پینچ پھر سے کس نہ ہوں گے ہمیں اس کی یہاں پہ ہتھوڑی کی چوٹ نہیں مارنی ہے ہمیں کنارے کنارے مارنی ہے اگر ہم یہاں پہ ماریں گے تو یہ ہمارا یہ والا حصہ جو ٹوٹ سکتا ہے تو میں یہی پہ ماروں گا ہتھوڑی تو دوستو آئیے اس کے کنیکشن کر دیتے ہیں کنیکشن دیکھیں آپ کسی حساب سے ہوں گے یہ میں شریج لگا رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دو ریڈ ہے اور ایک یہ سنتری کلر کی وائر ہے تو جو دونوں ریڈ ہے اس کے اندر ہم یہ شریج کا تار لگائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ بھلا بلکل کم جل لہا ہے میں نے اس پہ لگایا تھوڑا تیز جل لہا ہے اس پہ بھی لگا بھلا بھلا جل لہا ہے تو دوستو جس پہ سب سے کم جلے گا اس پہ ہماری کنڈنسل لگے گی اور جو ایک تیسری بچے گی وہ ہماری کومن ہوگی تو یہ دونوں ہماری کنڈنسل کی وائر ہوئی اور یہ ہماری کومن ہوئی تو یہ دیکھیں دوستو کومن وائر کو جو ہم ایک یہ ہماری مین لیڈ کی جو وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ڈرٹ لگا کے اس کو جو ہم ختم کر دیں گے اس کا کام ہمارا ہو چکا ہے تو دوستو ہمارا کومن وائر کا کام بلکل ختم ہو چکا ہے اس کو ہم نے مین لیڈ سے ملا دیا ایک مین لیڈ کا وائر بھی ہمارا جو کام ختم ہو چکا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر دو کیپیشٹر تو دوستو آپ سوچو کہ دو کیپیشٹر کا کیا کام ہے دوستو دو کیپیشٹر اس لیے لگے ہیں اس کی سپیٹ کم زیادہ کرنے کے لیے اس پیٹ کم زیادہ کیسے ہوتی ہے دوستو اس کو بتائیں گے تو سنید دوستو ایک کیپیشٹر پہ جب یہ کنیکشن ہوتا ہے پنکھے کا تو اس پیٹ کم چلتی ہے اور یہ جو روٹری سویچ اس کے اندر لگا ہوا اس کو گھومانے پہ کیپیشٹر یہ والا بھی جوڑ جاتا ہے تو ایک پہ چلتا ہے تو ہمارا سپیٹ کم ہوتی ہے جب دوسرے کی ویلو اس میں ایڈ ہو جاتی ہے یعنی دونوں جوڑ جاتے ہیں تو ہمارا پنکھا تیجھ چلنے لگ جاتا ہے تو آج میں اس کے کنیکشن بھی دوستو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے کہ دیکھ رہا ہوں کومن وائر کا ایک میں نے لگا کر کے مین لیٹ کا وائر لگا کر اس کو ایک دم کمپلیٹ کر دیا اس کا کار ہے ہمارا ختم ہو چکا ایک جو ہمارا مین لیٹ کا وائر ہے جو اس سویچ میں لگا ہوا ہے سویچ کے پی والے کومن والے حصے میں لگا ہوا ہے اور جو اس میں دیکھ رہا ہے دو پین اور ہیں یعنی ٹوٹل تین پین ہے اس کے اندر تو ایک پین پر ایک کیپیشٹر کی وائر لگی ہے اور دوسرے پر دوسرے کیپیشٹر کی وائر لگی ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھ سکتے یہ گیا ہے اور دوسرے یہ ہمارے تار چھوٹی ہونے کاران یہ جوڑ لگا رکھا ہم نے دوسرے کیپیشٹر کا وائر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لگا ہوا اور دونوں کی ایک ایک کیپیشٹر کی وائر جو ہے ہم اس کو آپس میں جوڑ لیں گے جوڑنے کے بعد جو ہے دوستو ایک جو ہماری یہ رننگ یا سٹارٹنگ ہوگی اس کے اندر لگانا ہے اور یہ جوڑ والا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اس پہ لگانا ہے تو دوستو یہ ہمارا connection complete ہوگا ہے میں ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں آپ کو کس طریقے سے کام کرتا ہے دوستو یہ والا حصہ جب یہاں پہ رہتا ہے ہم switch on کرتے ہیں تو دوستو ہمارا connection یہاں پہ آتا ہے آ جاتا ہے تو ہمارا پنکھا چالو ہو جاتا ہے تو ہمارا پہلے capacitor اس پہ چالو ہوگا جب ہم switch کو دوبارہ گھومائیں گے اس پہ بڑھانے کے لیے تو ہمارا یہ point is پیاد ہے یہ switch دوستو آپس میں ملنے کا کام کرتا ہے ہماری تینوں pin مل جاتی اگر ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ہماری تینوں pin مل جانے کے current جو ہے دونوں یہ power بھی ہمیں مل جاتی ہمارا یہ capacitor بھی جوڑ جاتا دوسرا capacitor بھی ہمارا آسانی سے جوڑ جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے connection اس میں کر دی ہیں آئیے میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ٹیپ لگا دوں گا تو پھر میں آپ کو اس کو چلا کر کے دکھاؤں گا دوستو آئیے میں اسے چلا کر کے دکھاتا ہوں یہ فائنلی بن چکا ہے چلو کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پہلے اس میں کتنی آواز تھی جام ہو کے چل رہا تھا آپ کتنی اچھی طریقے سے چل رہا ہے اور میں اس کا یہ گھوما دے رہا ہوں تو یہ دوسرے کیپیشٹر پہ یہ دیکھی ہو کر اور سپیٹ تیز ہو گئی پہلے پہ کر رہا تو دیکھیں کم ہے تو یہ کیپیشٹر کا کمال ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کمنٹ کا جواب جلو دوں گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی دھنیواد